ہا فرینڈز اسلام علیکم آئی پیل کا میچ نمبر فیفٹی سیون جو کہ چننائی اور دہلی کے درمیان کھیلا جا رہا ہے فرسٹ ایننگ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے فرسٹ ایننگ کی کمپلیٹ اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا ہاپ کہ آپ انجوئے کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے موسیقی 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 آئی پیل کا میچ فیفٹی سیون جو کہ دبائی انٹرنیشنل سٹیڈیو میں کھیلا جا رہا ہے فرسٹ ایننگ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے چننائی سوپر کینگ اور دہلی کے درمیان تاس جو تھا وہ چننائی نے جیتا چننائی نے تاس جتنے کے بعد بولنگ کا فیصلہ کیا اور دہلی کو بیٹنگ کی دعوت دی تو چلتے ہیں دہلی کی بیٹنگ بیٹنگ کی جانب جو کہ پرتوی اور شیخ دھون نے آغاز کیا شیخ دھون آج پھر ناکام ہوئے پرتوی نے ساٹھ رند بنائے چونتیس گیندوں کا سامنا کیا سات چوکے اور تین چھکے لگائے جدہجہ نے ان کا اوٹ کیا اور فلیسس نے ان کا کیچ کیا شیخ دھون سات رند بنا کر اوٹ ہوئے سات گہی گیندوں کا سامنا کیا ایک چوکہ لگایا جوش کا شکار ہوئے ایم ایس دونی نے ان کا کیچ لیا اس کے بعد شریعہ آج جو کہ وہ بھی ناکام ہوئے آٹھ گیندوں کا سامنا کیا صرف ایک رند بنا سکے جوش نے ان کا اوٹ کیا اور تراج نے ان کا کیچ لیا پٹیل آئے جنہوں نے دس رند بنائے گیران گیندوں کا سامنا کیا ایک چوکہ لگایا موہین ایلی کا شکار ہوئے رشبہ پینٹ آئے جو کہ ناٹوٹر ہے کیپٹن بھی ہیں وکڑ کیپر بھی ہیں اکاون رند بنائے پینتیس گیندوں کا سامنا کیا تین چوکے اور دو چھکے لگائے اس کے بعد شمرون ہیلمر آئے جنہوں نے سینتیس رند بنائے شاندار یہاں پہ کیپٹن کا ساتھ دیا چوپیس گیندوں کا سامنا کیا تین چوکے اور ایک چھکا لگایا برائیو کا شکار ہوئے جدے جہ نے ان کا کیچ لیا اس کے بعد ٹائم کورن آئے جو کہ ایک گیند بنا کر ناٹوٹر ہے رشبہ پینٹ کے ساتھ دونوں ناٹوٹر ہے اس طرح پانچ وکڑوں کے نقصان پر مقررہ بیس اوروں میں ایک سو بہتر رنگ بنائے ہیں دہلی نے اب دیکھتے ہیں کہ چننائی سپر کنگ ایک سو تیتر رنگ کیسے بناتی ہے یا نہیں بناتی وہ نیکسٹ ایننگ میں آپ سے شیئر کروں گا ابھی چلتے ہیں اس ایننگ میں جو ایکسٹرا تھے وہ چھے تھے چھے کے چھے وائٹے آپ فالو وکڑ دیکھ لیتے ہیں چھتیس پر پہلی وکڑ گری پچاس پر دوسری ستتر پر سیونٹی سیمن پر تیسری اسی پر چوتھی ایک سو ترے سٹھ پر پانچ وکڑ گری تو جلدی سے ہم چننائی کی بولنگ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیسی رہی ان کی آج کی بولنگ دیپک چاہر نے تین آور کروایا چھبیس رنگ دیئے کوئی کھلاڑی کو اٹھ نہ کر سکے جوش نے چار آور کروایا امتیس رنگ دیئے دو کھلاڑیں کو اٹھ کیا شردول تھاکر نے تین آور کروایا چھتیس رنگ دیئے کوئی کھلاڑی کو اٹھ نہ کر سکے جدہجہ نے تین آور کروایا تیس رنگ دیئے ایک کھلاڑی کو اٹ کیا موین علی نے چار اور کروائے ستائیس رنگ دیئے ایک کھلاڑی کو اٹ کیا برائبور نے تین اور کروائے اکتیس رنگ دیئے ایک کھلاڑی کو اٹ کیا تو یہ رہی چننائی کی بولن اور اب چننائی جو ٹارگٹ ملا ہے وہ ایک سو تیہتر رنگ کا ٹارگٹ ملا ہے اور دیکھتے ہیں وہ نیچسٹ انہی میں کیا کارکردگی دکھاتے ہیں ہاپ کہ یہ اپ ڈیٹ آپ نے پسند کی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو اس کو شیئر کیجئے گا اگر میرے چیننل پر نیو ہیں تو چیننل سبکراب کر لیجئے گا پھر ملیں گے نئے ویڈیو تک اپنا بہت سوار کرے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ